موسیقی گجرمالہ سپیشل ریسپیز میں تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم خوش شامدید کے جی اہنو آئی ہوپ کہ سب بیورز ٹھیک تھاک ہوں گے خوش شاباد ہوں گے تو آج اپنے پیارے سی ویورز کے لئے لے کے ہیں ہم زبردست سی سپیشل سی کیک ریسپی سٹرابری اینڈ وینیلا کیک زبردست سا بیکری جیسا کیک گھر پہ بنایئے ویداؤٹ اوون اب چلتے ہم ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اتنا زبردست سا بیکری جیسا سٹرابری اینڈ وینیلا کیک ہم نے کیسے بنایا ہے جی تو ویورز چلتے ہیں زبردست سی وینیلا اینڈ سٹرابری کیک کی ریسپی کی طرف انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ لیں گے ڈیرڈ کپ میدہ آل پپرس فلور جس کا ہم نے اچھی طرح سے چان لیا ہے اس کے ساتھ ہم لیں گے ایک کپ پاوڈر شگر ہاف کپ لیں گے ہم دودھ تین ادد ہول انڈے لیں گے ہاف کپ لیں گے کوکنگ آئل 1 ٹی سپون ہم لیں گے وینیلا ایسنس اور 1.5 ٹی سپون ہم لیں گے بیکنگ پاوڈر تو اب چلتے ہیں کیک کے بیٹر کو بنانے کی طرح جی تو ویورز یہاں پہ ہم نے لے لیا ایک بگ باؤل انڈے ایڈ کر لیں گے جی تو ویورز اب ہم یہاں پہ لے لیں گے الیکٹرک بیٹر اور اس کی مدد سے ہم انڈوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے بیٹ کر لیں گے جی تو ویورز دو سے ڈائی مینٹ ہم نے اچھی طرح س انڈوں کو بیٹ کر لیے اور یہ دیکھیں اس طرح کا اس کا ٹیکسر ہو جانا چاہیے انڈوں کو بیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی چینی ہم نے وقفے سے ایڈ کرنی ہے گریجولی ایڈ کرنی ہے اب ہم اس کو گین کر لیں گے بیٹ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے کر لیں گے بیٹ جی تو ویورز آدھا منٹ ہم نے اچھی طرح سے چینی ڈائل کے بیٹ کر لیے اب ہم اس میں اگین بکیا بچی ہوئی چینی ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو دوبارہ بیٹ کر لیں گے مکس پہلے کریں گے اچھی طرح سے جی تو ویورز ایکز اور پاوڈر شگر کا زبردست سا یہ بیٹر تیار ہو چکے اس کے دیکھیں کتنی کریمی سی تیکسی اس کی کنسیسٹینسی آ چکی ہے بلکل اسی طرح کا بیٹر ہونا چاہیے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کوکنگ آئل اگین ہم اچھی طرح سے اس کو کر لیں گے بیٹ جی تو ویورز اچھی طرح سے کوکنگ آئل بھی بیٹ ہو چکے تقریباً ایک ملٹ اس نے لیا تھا بیٹ ہونے میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ملک ڈودھ اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے بنیلا ایسنس اگین ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور بیٹ کر لیں گے جی تو ویورز بنیلا ایسنس اور دودھ کو ہم نے تقریباً 10.5 منٹ اچھی طرح سے بیٹ کر لیا جی تو ویورز یہاں بھی ہم نے ایک الگ باؤ لے لیا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے all-purpose floor ڈرائی انگرینٹس ہم اس میں ایڈ کر دیں all-purpose floor ہم نے ایڈ کر دیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بیکنگ پاوڈر دونوں انگرینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جی تو ویورز اب ہم اس بیٹر میں ایڈ کر دیں گے میدہ اور بیکنگ پاوڈر جو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیے تھے گریجولی ہم نے ایڈ کرنا ہے اور اب ہم اسے فولڈ کریں گے بیٹ ہم نے نہیں کرنا اس طریقے سے ہم اچھی طرح سے اس کو فولڈ کرتے جائیں گے بلکل سلائٹلی ہلکے ہاتھوں سے ہم نے فولڈ کرنا ہے تاکہ جو بیس ہے ہماری سپونج ہے کیکی وہ زبردست سی پولی پولی سی اور سوفٹ بنے یہ ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیے اب ہم اگین اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے میہدہ میہدہ کو آپ دو سے تین پورشنز میں اس طرح تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کریں اور اس کو فولڈ کرتے جائیں تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ایک بک سائز کا تام بھی ہے یہاں پتیلا جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں جی تو ویورز اس میں ہم نے اس طرح سے ایک سٹینڈ رکھ لیا ہے اور نمک ہم نے اس طرح پھلاگ اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ نمک ہم نے پہلے بھی یوز کر چکے ہیں تو اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے بے کرنے کے بعد اس کو آپ نے دوبارہ سے سٹور کر لینا ہے جی تو ویورز اب ہم اسے کر دیں گے جی تو ویورز اچھی طرح سے ہم نے کر لیا ہے اس کو فولڈ اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست سا سمودھ سا ہمارا کیک کا بیٹر جو ہے اس طرح کا ٹیکسن ہونا چاہیے جی تو ویورز اب ہم اسے ڈال لیں گے پین میں جی تو ویورز یہاں اب ہم نے سکوئر شیپ کا اس طرح سے پین لے لیے اس کو ہی طرح سے لگا لیا ہے بٹر پیپر اور اس کے بعد ہم نے بریش کی مدد سے اس پر اپلائے کر دیا ہے بٹر یا کوکنگ آئل کچھ بھی آپ لگا کے اس کو گریز کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیک کا بیٹر بیٹر ایڈ کر دیں گے جی تو ویورز بیٹر ہم نے پین میں ایڈ کر لیے اب ہم اسے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے ٹیپ ٹیپ کر لیں گے تاکہ اس میں جو ببلز وگرہ تھے وہ قتم ہو جائیں تو اب ہمارا بیٹر جو ہے وہ بیک ہونے کے لیے ریڈی ہے جی تو ویورز پین ہمارا پری ہیٹ ہو جکے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیک پین جی تو ویورز کیک پین کو ہم ایڈ کر دیں گے احتیاط کے ساتھ اس طرح سٹ کر کے رکھ لیں گے جی تو ویورز کیک پین ہم نے اچھی طرح سے سٹ کر کے رکھ لیا ہے پین میں اب پین کو ہم ایک کپڑے کی مدد سے اچھی طرح سے کور کر دیں گے اس طرح سے اب ہم اسے کر دیں گے کور تاکہ اچھی طرح سے یہ بیک ہو سکے کہیں کہیں سے بھی اس کے اندر ہوا نہ جا سکے جی تو ویورز اس کو ہم نے اچھی طرح سے کر دیا ہے کور کسی بھی موٹے کو پرے سے آپ اس کو کور کر سکتے ہیں اب ہم فلیم کر دیں گے بلکل لو اور اس کو ہم بیک کریں گے 40 منٹس کے لیے لو فلیم پہ تو ملنے ہم آپ سے 40 منٹس کے بعد 45 منٹس ہو چکے ہیں ہم نے ایک دفعہ چیک کر لیا تھا کیک کو اب ہم اس کو دکھا دیتے ہیں آپ کو اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارا فلفی سا کیک تیار ہوا ہے بڑی زبردست ہی خوشبو آ رہی ہے تو یہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی چیک کر لیا تھا اور یہ آپ کے سامنے بھی ہم نائف کی مدد سے آپ کو چیک کر دکھا دیتے ہیں اور بلکل یہ صاف ہے ڈرائی ہے تو اس کا مطبہ اندر تک ہمارا کیک جو اچھی طرح سے پک چک ہے تو ابھی ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی رہنے دیں گے تاکہ تھنڈا ہو جائے پھر ہم اس کو نکال لیں گے جی تو ویورز نکال لیتے ہیں احتیاط کے ساتھ نکال لیں کسی کپریاں گلوز کی مدد سے بسم اللہ احتیاط کے ساتھ ہم نے اسے نکال لیا اور ہم اسے کچھ دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں گے جی تو ویورز کیک ہمارا تھنڈا ہو چک ہے اب ہم اسے پین میں سے باہر نکال لیتے ہیں پہلے پین کو ہم کر لیں گے اس طرح ٹیپ ٹیپ اور یہ بہت ایزی لی باہر ڈا جائے گا اگر نہ آیا تو آپ نائف کی مدد سے اس کے کنارے جو ہیں ان کو بھی اس طرح کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی ایزی لیے باہر آ گیا ہے ماشاءاللہ جی دیکھیں کتنا زبردست ہمارا کیک تیار ہوا ہے دونوں سیٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جیسے اومن میں ہم بیک کرتے ہیں مزید اس طرح جانے دیں گے تاکہ یہ کمپلیٹلی تھنڈا ہو جائے اور اس کا بٹر پیپر ریموو کرنے میں ہمیں آسانی رہے تب ہی ملتے ہیں آپ سے ہمیں پندر سے بیس منٹ کے بعد جی تو ہی ویورز کے ایزی لیتے ہیں ہمیں بٹر پیپر ریموو کر لیتے ہیں سائٹوں سے اچھی طرح سے اتار لیے ہم نے بٹر پیپر اب ہم اسے بیک سائٹ سے بھی ریموو کر لیں گے سائٹوں سے اچھی طرح سے اتار لیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارا اوسم سا کیک تیار ہوا ہے اس کی سپون چیک کریئے یہ کتنا سوفٹ ہے بہت زبردست ہمارا کیک بیک ہوا ہے جی تو ویورز اب کیکیں ہم کر لیتے ہیں سلائسیز کاٹ لیں گے آپ مدد سے بھی اس کو کاٹ سکتے ہیں ہم یہاں پہ نائف لے رہے ہیں جی تو ویورز آپ کو میں بتاتے چلوں کہ آپ نے اس طریقے سے نائف کی مدد سے اس کو چاروں سائٹ سے نشان لگا لینا ہے چاروں سائٹ سے ہم پہلے تھوڑی تھوڑی سا اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو درمیان سے اس طریقے سے کٹ لیں گے اس طرح سے بہت زبردست ہمارا کیک جو ہے وہ کٹا جائے گا جی تو ویورز ایک سلائس ہم نے کٹ لیا یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا زبردست سلائس ہمارا کٹ کر لیے اس کو بھی ہم یہاں رکھ لیں گے اور یہ دیکھئے جی زبردست سے ہمارے کیک کے تین سلائس ہو چکے ہیں جی تو ویورز اب ہم چلتے ہیں کیکی فروسٹنگ کی طرف جی تو ویورز چلتے ہیں کیکی فروسٹنگ بنانے کی طرف تو یہاں بھی ہم نے لے لی ہے ویپی ویپنگ کریم یہ دیکھئے یہ 1kg کا پیک ہے ایزیلی مارکٹ سے آپ کو مل جائے گا اور اس کو ہم نے مارکٹ سے لاتے ہی فریزر میں رکھ دینا ہے جب اس میں اچھی طرح سے بڑف جائے وہ جم جائے آئیس کریسٹل بن جائے تب ہم نے کریم کو بیٹ کرنا ہے تو ابھی ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں صرف ایک کپ جی تو ویورز ایک کپ ویپی ویپنگ کریم ہم نے نکال لی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بڑف کے کریسٹل جائے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اس طرح کی پرفیکٹ ہونی چاہیے اب ہم اسے کر لیتے ہیں بیٹ جی تو ویورز تقریباً دو منٹ ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا اور دیکھنے اس کا والیوم جو ہے وہ زیادہ ہوگئے انکریز ہوگئی ہے سائز میں جی تو ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ کریم کو بیٹ کرنے کی جو ٹائمنگ ہے وہ چار سے سارے چار منٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ آپ نے ویپ نہیں کرنا ورنہ آئل آ جاتا ہے اور کریم جو ہے وہ ملٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم نے ایک کریم ویپ کرنا پہلے بھی آپ کو سکھایا ہوا ہے آپ چینل پر باقی ویڈیوز بھی سرچ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم کر لیتے اس کو ہائی سپیڈ پر دو سر ڈائی منٹ مزید ہید جی تو ویورز کریم ہماری بیٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھئے آپ کی اس کا والیم جو ہے وہ تین گناہ زیادہ ہو چکا ہے جی تو ویورز اب ہم چلتے ہیں کیک پہ فراسٹنگ کرنے کی طرف جی تو ویورز چلتے ہیں ہم کیک کو فراسٹ کرنے کی طرف یہاں پہ آپ کو انگریڈنٹس بتاتے چلوں کیکہ اچھی طرح سر ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ویپنگ کریم لے لیے اور یہاں پہ ہم نے 1kg سٹروڈی لے لیے اور اس کو ہم نے درمیان میں سے کٹ کر لیے دو سلائسز کر لیے اس کے ساتھ ہم نے شگر سیرف لے لیا شگر سیرف کو بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے نیم گرم پانی کادا کپ لینا اور اس میں دو چمچ آپ نے ملانے ہیں ریگولر چینی کے مکس کر لینا اور شگر سیرف آپ کا تیار ہے جی تو ویورز یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے کیک سٹینڈ اس کی بیس پہ ہم بلکل تھوڑی سی کریم لگا لیں گے اس طریقے سے اب ہم اس پہ رکھ دیں گے کیک سلائس جی تو ویورز اب ہم کیک سلائس پہ شگر سیرف اس طرح برش کی مدد سے آپ اپلائی کر لیں اچھی طرح سے آپ نے لگا لینا ہے اس کو لگانے سے بہت جوسی بہت سوفٹ سا فلیور آتا ہے جی تو ویورز چلتے ہیں کریم کی لیئر لگانے کی طرف اچھی طرح سے پہلے کریم اس پہ اپلائی کر دیں گے اور پھر ہم اس طرح کے نائف کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے سپریڈ کر دیں گے پھلا دیں گے جی تو ویورز ہم نے سٹرابری سلائسیز اس طریقے سے رکھ لیں ہیں اور آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے اس طرح رکھنے ہیں ان کا فیسیز اس طریقے سے ہو تاکہ ہم نے اس کو کرنی ہے لاس پہ کٹنگ تو کٹنگ میں اچھے طریقے سے پریزینٹ ہو سکے تو ابھی ہم سینٹر میں بھی سٹرابریز لگا دیں گے سٹرابری سلائسیز ہم ایڈ کر چکے ہیں اب اگین ہم اس پہ لیئر لگا دیں گے کریم کی اب ہم اسے بھی اچھی طرح سے سپریڈ کر دیں گے پھلا دیں گے کیک کا سلائس رکھ لیں گے سیکنڈ سلائس بھی ہم نے رکھ لیے اب اگین ہم اس پہ کوٹنگ کر دیں گے شگر سی رکھ کی شگر سی رکھ اپلائے کر دیں گے جی تو اچھی طرح سے ہم نے کریم کی لئے اپلائے کر لیے اب اگین ہم اس پہ سٹرابری کی سلائسیز ایڈ کریں گے آپ اپنی آسانی کے لئے اس طرح پہلے کارنر پہ رکھ لیں اور اس کے بعد اس پہ سینٹر پہ اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے سٹرابری کی سلائسیز کو جی تو سٹرابری سلائسیز ہم نے اچھی طرح سے سیٹ کر لیں اگین ہم اس پہ ہیڈ کر دیں گے کریم کی لئے سپریڈ کر دیں گے پھلا لیں گے اچھی طرح سے فائنل لئے لگا دیں ہم نے کیک کی شگر سی رکھ کر لیں گے فائنل لئے پہ بھی ہم اچھی طرح سے کریم لگا لیں گے اچھی طرح سے ہم پہ لالیں گے فائنل لئے پہ ہم زیادہ کریم کی کوٹنگ اپلائے کریں گے اس طریقے سے آپ نائف کو کلین کر دے جائیں تاکہ آپ کی کلین سی زبردست سی ٹاپنگ ہو سکے فروسٹنگ ہو سکے جی تو کیک کی فروسٹنگ کملیٹ ہو چکی ہے فائنل کوٹنگ آپ دیکھ لیں کتنی زبردست سی ہم نے لیڈنگ کر دی ہے اس پر اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے 1.5 سے 2 گھنٹے کے لئے کیک کو فریز میں رکھ دینا ہے جی تو ویورز 1.5 گھنٹہ گزر چکے ہم نے کیک کو فریز سے نکال لیا اب ہم کر دیتے ہیں اس کی بڑا نائف لے لیا اس طریقے سے اس کو کاٹ لینا ہے پہلے اس طرح مات لگا لیں نشان لگا لیں تاکہ بلکل سیدھی لائن آپ کاٹ سکیں اس طریقے سے کاٹ لیں یہاں پھر میں کور لے لیے اس کی مدد سے اس کو سہاڑا دیں گے اور بہت سمودلی اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور اس کی لیئرز وہ کلین ہو جائیں گے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنی زبردست طریقے سے کٹنگ ہو رہی ہے جی تو جی تو اس طریقے سے ہم نے ساڑی سائیڈز میں وہ کٹ لینا ہے اور یہاں پہ نائف کو ہم نے ٹیشو کی مدد سے ساف کرتے رہنا ہے نیٹ کر کے اس کی کٹنگ کرتے رہنا ہے جی تو تمام سائیڈوں سے ہم نے اچھی طرح سے کیک کو کٹ کر لی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردستی ماشاءاللہ سلائسیز نظر آ رہی ہیں کریم کی 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 سٹوبری کی لیئرز ہمیں نظر آ رہی ہیں اس طریقے سے ہم تھوڑا سا نیٹ کر لیں گے اس کو ٹیبل کو بھی ہم اچھی طرح سے ساف کر لیں گے جی تو ویورز زبردستی لیئر کٹ ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کی طرف تو اب کر لیتے ہم ویپنگ بیگ میں کریم ایٹ اور اس کی ڈیزائننگ کر لیتے ہیں جی تو ویورز یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ویپنگ بیگ اس کو ہم ایک گلاس میں اس طرح سے سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کریم ایٹ کریں گے ڈیکوریشن کرنے کے لیے کریم ایٹ کر دیں گے کریم ایٹ کر دیں گے موسیقی 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 اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنی زبردستی لکہ آ رہی ہے فلاورز کی ہم نے دیکوریشن کر دیئے کریم کے ساتھ ہم اس پر ٹاپنگ پر ایڈ کر دیں گے سٹرابریز سٹرابریز ایڈ کر دیں گے جی تو ویورز بہت آسان تیکنیک کے ساتھ ہم نے بہت زبردست آپ کو بنیلہ اور سٹرابری کیک بنانا سکھایا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا ہی ہوپ کہ آپ کو ریسپی بہت اچھی لگے گی اس کو دے کے جتنی کریمیگ ہو رہی ہے جتنا ٹیمٹی اس کی لکھ ہے ٹیسٹ بس کا بہت شاندار ہے بہت لا جواب ہے گزرہ مالا سپیشل ریسپی اس کی اگر کوئی ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو ضرور ٹرائے کیا کریں شیئر کیا کریں لائک کیا کریں ویڈیو کو جی تو ویورز آپ کے لئے اتنی ایفرٹ کرتے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کیا کریں جی تو ویورز آپ کو سلائس کر کے دکھاتے ہیں جی تو ویورز ہم نے کیک کا سلائس کاٹ لیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردہ سا ہمارا لیئرنگ کیک بنائے یہ آپ کیک کی لیئرز بھی چیک کر سکتے ہیں گجرہ مالا سپیشل ریسپی اس کو دیں اب اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ جلدہ آپ سے بات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت حیارہ کیے خوش رہیے عباد رہیے اللہ حافیز رب راکھا موسیقی